السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل کے آل آپ سب کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیما مٹر ٹھیک ہے یہ ہم بنانے جا رہے ہیں مٹی کی کراہی میں جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہم بنائیں گے تو آپ لوگ یہ ریسپی دیکھیں ابھی آپ کے سکین کے سامنے جو ہے وہ پیاس شو ہو رہے تھے جو کہ ہم نے دو سے تین جو ہے وہ پیاس لیے تھے اس کے بعد یہ جو کیما ہے یہ مشین کا نہیں ہے یہ ہم نے خود ہاتھ سے بنایا ہے ٹھیک ہے ہاتھ کا بنا ہوا کیما ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں گے ہم نے مٹی کی کراہی لیے اگر آپ کے پاس نہیں مجد تو آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی کراہی میں تو جی یہ ہم نے مٹی کی کراہی لیے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہاف کپ جو ہے وہ آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے ہاف کپ ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تین سے چار جو ہے وہ عدد پیاس جال لے ہیں اس کو ہم نے صرف نرم کرنا ہے بننا نہیں ہے براؤنی کرنا صرف ہم نے اس پیاس کو نرم کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ قرائی کے اندر آئل کے اندر ڈال لیا ٹھیک ہے صرف ہم نے اس کو نرم کرنا ہے پیاس کو بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور ہر کو یہ پساند کرے گا آپ اپنے گھروں میں ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد نہیں بھولیے گا تو اب ہم نے جو ہے وہ اس میں کیما ایڈ کیا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کیما ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم بھونیں گے کیما ایڈ کر کے ہم اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے کیما ایڈ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے بھونیں گے ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ پیاز اور کیما اچھے سے ایک ساتھ مکس ہو جائے بھونیں گے ہم ٹھیک ہے دو منٹ تک آپ یہ پروسیس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون نمک نمک ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایس ڈیکوارڈ ہس بے زائد کا نمک جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ تک بھوننے کے لیے ڈک کے راکھ دیں گے ٹھیک ہے کور کار دیں گے اس کو کور کار دیں گے ہم اس کو تو اب جو ہے وہ پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر اس کے ٹماٹر اور مسالیں وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹماٹر لیے اور تین سے چا جو ہے وہ ہم نے سبس میں چلی اور ان کو اس طرح سے بری کارٹ لیا اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ادرک کا جو ہے وہ پیسٹ لیا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ہم سب سے فرس پہ ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے اندر ہلدی ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر ہلدی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد ہلدی ایڈ کریں گے سپائسیز میں ٹھیک ہے ہلدی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہی ریڈ چیلی ایڈ کریں گے سب سے سوری لال میچ پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ سوکھا دنیا کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ سوکھا دنیا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سوکھا دنیا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ون ٹی سپون سوری ون ٹی سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر گرہ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے اس کو بونیں گے ٹھیک ہے ان سب چیزوں ہم جو ہے وہ بونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹم آآ سوری مطر اٹ کریں گے ٹھیک ہے مطر جو ہے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ خود بہ خود ہی بونے جائیں گے وہ خود بہ خود ہی ان سب کے ساتھ بون جائیں گے تو آپ لوگ اس کو بھی بونیں گے اچھے طریقے سے ہم لوگ پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بونے جائیں ان سب چیزوں کے ساتھ تاکہ مٹر اچھی طریقے سے جو ہے وہ پاک جائیں گل جائیں ٹھیک ہے تو کور جو ہے وہ ہم نے اٹھایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ ہمارے جو مٹر ہیں وہ بھی پاک گئے ہیں گل گئے ہیں اور سائچ چیزے جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھونی گئی ہیں اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے سابس دنیا آٹ کریں گے تھوڑا سا دنیا آٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر دنیا آٹ کریں گے دنیا آٹ کریں گے اور یہ سکھے پتے آٹ کریں گے ہم اس کے اندر کسوری میٹی آٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایڈلیشیر اس پیٹ ریڈی ہے تو آپ لوگ اس کو کرنے سے ٹرائے کیجئے گا تب تک کے لئے تھینکیو سو مچ تھینک فور واشنگ اور ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بولیے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کرنا بلکل بھی مد بولیے گا تھینکیو سو مچ